اہد کے میدان میں مصطفیٰ جانِ رحمت نے اور اصحابِ رسول نے اہلِ بیتِ رسول نے جو قربانی دی ہے آئیے ذرا اس قربانی کی طرف چلتے ہیں اللہ اکبر دراصل اہد کی جنگ یہ بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے مکت المکرمہ کے جو مشرقین تھے اور منکرین اسلام تھے انہوں نے مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی ہوا یہ تھا کہ بدر میں ستر منکرین اسلام اور مشرقین مارے گئے تھے وہ جو مکہ کے دہشتگرد گنڈے تھے وہ ستر گنڈے اور دہشتگردوں کو اصحابِ رسول نے زمین پر عمد قائم کرنے کے لیے قیفرِ کردار تک پہنچایا تھا ستر منکرین اسلام اور مشرقین اور زمین پر دہشت پھیلانے والے وہ گنڈے جو لوگوں کا مان لے کر کھا جاتے تھے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کو پرموٹ کرتے تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے گھر پر وہ پاکیزہ اور پویدر گھر پر انہوں نے ناپاکیہ رکھنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے رکھا بھی تھا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے پاکیزہ اور پاک گھر کے اندر ننگے ہو کر کعبے کا تواف کرتے تھے اور اس کو پرموٹ کرتے تھے اور جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے اور بیٹیوں کا گھور اپمان کر کے ان کو زندہ دفن کرنے کا لوگوں کو پیغام دیتے تھے میسیج دیتے تھے ایسے لوگوں کے وجود سے زمین کو دھرتی کو پاک اور پویدر کرنا ضروری تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانساروں نے بیٹیوں کو دفن کرنے والے ماں کے ساتھ زنا کرنے والے خدا کے پاکیزہ گھر کا اپمان کرنے والے لوگوں کو وہاں پہنچایا تھا جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا اور پورے خطنے عرب کو یہ اعلان کر کے خوایا کے اپنے کردار سے پیغام دیا تھا کہ جو جہاں کا ہے اس کو وہاں پہنچانا یہ جو ہے اس کا حق ہے اور یہ شریف لوگوں کی ذمہ داری ہے لیکن ستر منکرین اسلام اور مشرقین کو جو مکہ کے تھے جب ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیا گیا تو ان کی عورتیں بیوہ ہوئی ان کے بچے یتیم ہوئے اور مکہ کے اندر ایک ہنگامہ ہوا کہ ایسا ایسا اور ایسا اور تین سو تیرہ نہت مجاہدین تین سو تیرہ جن کے پیٹ پر پتھر بندے تھے جن کے وجود پر پورا لباس بھی نہیں تھا جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھی انہوں نے تلواروں کا مقابلہ لکڑیوں سے کیا تھا ان کی طاقت کا دب دبا پورے خطے عرب پر ہو گیا کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو دھول چٹا دی یہ مسلمانوں کی طاقت تھی وہ طاقت ان کے ہاتھوں میں تو تلواریں نہیں تھی انہوں نے لکڑیوں سے مقابلہ کیا دراصل ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پانچ ہزار فرشتوں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے مدد نازل فرمائی ہوئی اور پانچ ہزار فرشتی آئیں ابھی بھی وہ پہاڑ موجود ہے جہاں پر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر اترے تھے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اس پہاڑ پر کوئی چڑ نہیں سکتا کوئی چل نہیں سکتا ایسا سنا گیا ہے کہ اس پہ چلنے والا دھنس جاتا ہے ابھی وہ پہاڑ ابھی بھی موجود ہے اس طریقے کی بات میں نے وہ پہاڑ تو دیکھا ہے لیکن قریب جانے کا اتفاق نہیں ہوا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے البتہ پہاڑ پر فرشتوں کا نزول ہونا جبریل علیہ السلام کا آنا یہ بالکل ثابت ہے حدیث سے بارحال ستر مشرقین اور ملکرین اسلام مارے گئے پھر کیا ہوا تو یہ تیہ کیا گیا کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے اور پھر ایک ہزار ہار کر لوٹیں تو ادھر انہوں نے تین ہزار کا لشکر تیار کیا اور تین ہزار کے لشکر میں گانے والی عورتیں ناچنے والی عورتیں اور اس طریقے سے گندے حیجان انگیز اشعار پڑھ کر کے جذبات بھارنے والی عورتیں ان سب کو ساتھ لیا اور ناشتے گاتے وہ نکلے مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ اطلاع حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے انہوں نے خط لکے بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ مکہ کے گھنڈے فیر سے جو ہے وہ آپ کو ستانے کے لئے آ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم نے صحابہ سے فرمایا اپنے گھروں میں رہو اور اپنے بستی میں رہ کر ان کا مقابلہ کرو دیکھو یہ بات خاص سننے پہلے کہ حضور علیہ السلام پر یہ چڑھ چڑھ کر آتے تھے صحابہ پر حملہ کرنے کے لئے حضور علیہ السلام دفاع کرتے تھے چوٹی کے بل پر اگر کوئی پیر رکھے تو چوٹی کو بھی اتنا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھوزنے کی حفاظت کرے اگر چوٹی کے اس کے مقام پر اس کے رہنے کی جگہ پر اس کے بل پر کوئی پیر رکھے اور چوٹی اس کو کاٹ کر اوقات یاد دلائے تو چوٹی کو دہشتگرد نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ چوٹی اپنے بل کا دفاع کر رہی ہے جب چوٹی کو بل کے دفاع کا حق ہے جب چڑھیا کو گھوزنے کے دفاع کا حق ہے تو یہ مکہ کے جو منکرین اسلام تھے وہ چڑھ کر مدینہ منورہ پر جاتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمارے گھر میں رہ کر کے دفاع کرو یہ فیصلہ ہوا لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمانے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ گھروں میں رہ کر گھروں پر چڑھ کر کے دفاع کریں تو وہ تو ہمیں بزدل کہیں گے اور پھر ہم لوگوں کو جو وہ بدر میں موقع نہیں ملا تو آپ ایک کام کریں کہ میدان میں نکل کر کے لڑے تاکہ ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جا سکے جو اپنی طاقت پر اپنی قوت پر اپنی عسکری پر اور اپنی ہتیاروں پر نہ عسکر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے ہتیار کی طاقت اصل نہیں ہے بلکہ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے خدا کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ فقہ نسرت اس کو عطا فرماتا ہے نوجوان صحابہ اکرام نے جب یہ بات کہی حضور علیہ السلام کی عادت تھی حضور جوانوں کا دل رکھتے تھے لوگوں کا دل رکھتے تھے نوجوان صحابہ کی عرضی پر اور اسی مشورے میں حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے اگرچہ وہ نو عمر نہ تھے لیکن ان کے اندر بڑا جذبہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ و تبارک و تعالیٰ نہ ہو اور حمزہ وہ ہیں رسول اللہ کے چچا بھی ہیں اور رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں یہ خاص دو نسبتیں ان کو حاصل ہیں چچا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو بھائی کس طرح ہوئے جس صحابہ کا دودھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیا تھا حضرت امیر حمزہ نے اسی صحابہ کا دودھ جو ہیں میرے آقا سے پہلے نوش کیا تھا اس طرح سے دونوں رضائی بھائی ہوتے ہیں یہ نسبت تھی بڑی محبت تھی چچا بھتیجوں میں حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تائید کرتا ہوں آقا نے قبول فرمایا اور پھر یہ ہوا کہ ہم گھروں میں رہ کر جو ہے چھتوں پر رہ کر لڑنے کی بجائے ہم لوگ میدان میں نکل کر لڑیں گے اور میدان کون سا ہوگا وہ اہد کا میدان ہوگا اللہ ہو اکبر اسی نسبت سے اس کو جنگ اہد کہا جاتا ہے لیکن جب ایک ہزار کا لشکر لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام اہد کے میدان کی طرف چلے تو رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن عبی اپنے تین سو لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ آپ تو بچوں کا مشورہ مان کر میدان میں جا رہے ہیں اور آپ نے ہماری نہیں مانی تو ہزار نکلے تھے تین سو بھاد گئے منافقین اور سات سو جانساروں کو ساتھ لے کر میرے آقا شوال کی چودہ تاریخ کو اہد کے میدان میں تشریف لے گئے اہد کے میدان کو پیٹ کے پیچھے رکھا اور تین ہزار کا لشکر جرار جو ہے وہ سامنے موجود تھا اللہ اکبر یا وہ اس طرف سے آ رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام میدان میں پہنچے اور پہنچ کر کے اہد کو پشت پر رکھا سامنے کا جو پہاڑ تھا اسے جبل اینین بھی کہا جاتا ہے اور وہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے پچاس صحابہ سے فرمایا حضرت عبداللہ ابن جبیر کو جبیر نہیں عبداللہ ابن جبیر کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری سوپی کہ تم ان کی قیادت کرو گے اور پھر فرمایا کہ تم دیکھنا کہ ہم لوگ جو ہیں جنگ جیت چکے تو بھی تم نے نیچے مت آنا اور تم دیکھنا کہ ہم لوگ کٹ رہے ہیں گاجر مولیوں کی طرح تو بھی تم کو پہاڑ کا درہ چھوڑ کر کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے پچاس جہاں صحابہ کو جو تیر انداز تھے ان کو وہاں کیا اللہ اکبر اب جو ہے وہ تین ہزار کا وہ لشکر جرار جب سامنے آیا مکہ کی عورتیں ناچتی تھی گاتی تھی اب میں ان کی شرافت کا کیا ذکر کروں جو میدان میں ناچے اور گائے لیکن اس پر کوئی تفسرہ کرنے کی بجائے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں وہ جو ہے وہ حصور کی مخالفت میں اشعار پڑتی تھی دفعے بجاتی تھی گانے گاتی تھی اور شراب پیش کرتی تھی اور پھر وہ لوگ تھے بھی ایسے ہی اللہ اکبر ان میں سے اکثروں کی فطرت بھی ایسے ہی تھی بعد میں وہ مارے بھی گئے ان کا قصہ بھی تمام ہو گیا لیکن جن کے مقدر میں ہدایت تھی ان کے لئے کوئی ہلکا جملہ نہ کل کہنے کی تمنہ تھی نہ آج اور نہ انشاءاللہ کبھی اس لئے کہ خدا نے جنہ ہدایت کے لئے منتخب کر لیا ہے اور حضور علیہ السلام نے دامن رحمت پھیلا کر جن کو شرف صحابیت سے مالا مال فرما دیا ہے ان کے لئے ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کرو تو خیر سے کرو الحمدللہ ہمارے مسلک میں حضور علیہ السلام نے جن کو شرف صحابیت اتا کیا ہے ان کا ذکر خیر سے کرنا یہی نشان اہل سنت ہے یہی انتیاب اہل سنت ہے یہی طرح انتیاب اہل سنت ہے باقی کے جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ان کے لئے کر رہا ہوں جن کے مقدر میں عزل سے سعادت نہیں بلکہ بدبختی لکھی ہوئی تھی شقابتیں لکھی ہوئی تھی لکھی ہوئی تھی اور ان کے مقدر میں کف لکھا ہوا تھا وہ جہنمیں لکھی ہوئے تھے ان کا ذکر یہاں پر ہم بہت کھل کھل کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ پچاس جانسانوں کے ساتھ رسول اللہ کے وہ جبل حینین پر جو ہے وہ متعین کر دئیے گئے اور اس کے بعد جب جنگ شروع بھی تو وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں جنہیں موقع نہیں ملا تھا انہوں نے منکرین اسلام اور مشرقین مکہ پر پھر ہاتھ جو صاف کیا ہے اللہ اکبر خوب ان کے چھکے چھڑائے ہیں اور پتا چلا کہ بدر کے تین سو تیرہ تھے اور یہ سات سو گویا کے تعداد اب دبل ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے اندر وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے جب میدان چھوڑ کر کے بھاگے میدان چھوڑ کر کے وہ ادھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد اس جبل پر اس پہاڑی پر جو پچاس صحابہ تھے انہوں نے کہنا شروع کیا جنگ ختم ہو گئی چلو نیچے اترتے ہیں عبداللہ ابن جبیر نے بہت سمجھایا کیا تمہیں آقا کا فرمان یاد نہیں میں اپنے جوانوں کی اس جملے پر اس بات پر خاص توجہ چاہتا ہوں عبداللہ ابن جبیر نے کہا کیا تمہیں آقا کا فرمان یاد نہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم لوگ نیچے نہ آنا انہوں نے کہا دراصل دیکھو وہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے پھر کہنا اور توجہ کرنا دوسروں میں اور اہل سنت میں فرق یہی ہے کہ وہ صحابہ کو خاتی اور خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں لیکن واللہ جو میرے رسول علیہ السلام و تسلیم کے اصحاب ہیں اور وہ ماہ و نجوم ہیں بلکہ نجوم ہیں اس ماہ تمام کے ماہ نبوت کے جو نجوم ہیں ان کے لئے ہم ایسے حلقی الفاظ نہ کہتے ہیں نہ کہنے کے روادار ہیں اور نہ ہمارا مستق اس کی اجازت دیتا ہے ہمارے مستق کے امام نے تو یوں کہا ہے اللہ اکبر اصحاب و نجوم رہنما ہے کشتی ہے آلِ مصطفی جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھو سلام اور چان سارا نے بدر و اہود پر درود حب بزاران بیعت پہ لاکھو سلام اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں آقا کا فرمان بھول گئے سرکار کا فرمان بھول گئے آقا نے فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی نیچے نہ آنا لیکن وہ کہتے تھے عبداللہ حضور نے جنگ کے درویان کہا تھا جنگ ختم ہو چکی ہے حضور کا فرمان جنگ ختم ہونے کے بعد نہیں تھا جنگ ختم ہونے کے بعد کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد یا رکنے کا مقصد کیا ہے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتائیں کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ جلسے تک میں یہی بیٹھنا ہے اب جلسہ ہو گیا ختم تو آپ پھر یہی بیٹھے رہیں گے اب جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ گھر جاؤ کسی جلسے میں کہا جاتا ہے جاؤ 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 اپنے اپنے گھر جاؤ بلایا جاتا ہے جلسہ ختم ہوگا لوگ خود پر خود چلے جائیں گے بس بالکل ایسا ہی ہوا کیا ہوا انہوں نے سمجھا جنگ ختم نہیں ہوئی تھی انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی اللہ اکبر وہ نیچے اتر رہے تھے عبداللہ ابن جبہر ان کی منتیں کر رہے تھے نہ اترہ حضور نے منع کیا نہ اترہ حضور نے منع کیا وہ اتر گئے چالیس اتر گئے صرف دس بچے اور جب دس بچے خالد ابنے والید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اسلام نہیں لائے تھے بہت موقع شناس انسان تھے جیسے ہی موقع دیکھا ادھر پیچھے سے حملہ کر دیا اور جب حملہ کیا مسلمان سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو گئی دس لوگ پورے لشکر کو کہاں روک سکتے تھے دس لوگ پورے لشکر کو کہاں روک سکتے تھے جب انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور اس کے بعد جو ڈٹ کر کے انہوں نے جا وہ چونکہ اب مسلمان یہ سمجھے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی حالت یہ ہوئی اب ذرا اس نقصان کو سننے اور پھر اس کے بعد نتیجے کی طرف آتے ہیں اللہ ہو اکبر جب وہ پلٹے ہیں تو ایک بدبقت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایسا پتھر مارا کہ حضور علیہ السلام کے چار دندان شہید ہو گئے اس جنگ اہد میں جس کا ذکر آپ سننے کے لئے آئے ہیں چار دندان مبارکہ حضور علیہ السلام کے شہید ہو گئے لیکن اب وہ حقیقین کا ایک قول یہاں پہلے بیان کر دوں بھئی کسی کے چار دانت اگر نکل جائیں تو اس کی خوبصورتی کہاں رہ جاتی ہے یہ بات ہے جس کے چار دانت ایک بھی نکل جائیں تو وہ خوبصورت کا رہے گا اور جس کا قلمہ ہم پڑھتے ہیں نہ آسمانوں کی بلندیوں پہ کوئی اتنا خوبصورت ہے خدا کی مخلوق میں نہ زمین کی پسکیوں میں کوئی اتنا خوبصورت ہے خدا کی مخلوق میں واللہ اللہ رب العزت میں سارا حسن جس ایک ذات میں جمع کیا ہے اسی کو محمد الرسول اللہ تو حضور علیہ السلام کے اس پتھر سے دندان شہید ہوئے چار لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ چاروں دانت نکل گئے ہوں گے ایسا نہیں ہے دندان جو شہید ہوئے ہیں وہ نکلے نہیں تھے شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہلکے سے کنارے آپ توجہ کریں گے تو بہت آسانی سے بہت خوبصورت بات آپ کے دماغ میں اتر جائے گی اس کے ہلکے سے کنارے جو محققین نے کہا ہے دانت پورے نکل کر ختم نہیں ہوئے اس لیے کہ معاذ اللہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کچھ اور ہوتا ایسا نہیں تھا آپ گوھر کریں آپ ابھی پھر سمجھ میں آئیں حضور نے بدر میں اپنے اساسے یا اپنی انگلی سے جو لکیر بنا دی تھی منکرین اسلام اس لکیر کو توڑ نہ سکے جس کے ہاتھ کی بنیوی لکیر کا وجود لوگ مٹا نہیں سکتے اس کے دہن مبارک کے دندان کا وجود لوگ کیسے ختم کر سکتے تھے دراصل یہ تھا کہ داتوں کی شہادت بھی ہو اور محبوب کے حسن میں ولل آخرت خیر اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ حضور کی شان ہے ولل آخرت خیر اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حسن میں ہر وقت اضافہ ہوگا علم میں بھی اضافہ ہوگا مرتبوں میں بھی اضافہ ہوگا خوبیوں میں بھی اضافہ ہوگا ہر چیز میں اضافہ ہوگا کیوں اس لیے کہ شان ہے اِنَّا آتَئِنَا کَلْ کَوْسَرْ ہم نے ساری کسر بھی آیا تو حضور علیہ السلام کے دات مکمل نکلے نہیں بلکہ اللہ نے جتنا چاہا دات کے ہلکے سے کنارے وہ نکلے اب اس کا کیا فائدہ ہوا فائدہ داتوں کی شہادت تو ہوئی لیکن فائدہ یہ ہوا اگر کانچ کو آپ حلکا سا چھاٹ دے تو کانچ کی چمک اور بڑھ جاتی ہے جب اگر کانچ کو حلکا سا چھاٹ دے تو اس کی چمک بڑھ جاتی ہے تو جب کانچ کا یہ عالم ہے تو جانے حسن کے دات کا عالم کیا ہوگا جب وہ حلکے سے کنارے چھٹ گئے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے داتوں کا حسن اور بڑھ گیا ظالم نے اپنا کام کرنا چاہا لیکن اللہ اکبر مصور فطرت نے اپنے حسن کی کاراگری کا یوں اظہار سرمایا کہ حضور کے دندان کی انوار اور بڑھ گئے اور کس طرح بڑھ گئے تو میرے امام کہتے ہیں سوزنِ گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزنِ گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالہ تیران شام کو صبح بناتا ہے اجالہ تیران تو دندان کی شہادت کا مطلب داتوں کا مکمل نکل جانا نہیں بلکہ دندان کی شہادت کا مطلب داتوں کے کنارے جو ہے وہ نکل گئے اللہ اکبر یہ اس طرح سے اہد کا معارکہ تھا ایک آخری جملہ اللہ اکبر اگر اصحابِ رسول نتیجے پر آ جائیں توجہ آپ کی اگر اصحابِ رسول حضور کہہ دے کہ یہ کرنا یہیں کھڑے رہنا پچاس لوگوں نے کہا یہاں کھڑے رہنا چالیس لوگ اتر جائیں وہاں کھڑے نہیں رہے حالانکہ نہ وہ خطا نہ گلتی کچھ نہیں ان کے فہم میں گمان میں یہ کہ جنگ ختم ہو گئی اب کھڑے رہنے کا ٹائم نہیں اس کا مطلب یہ کہہ لیں محتاج جملے میں کہ حضور نے جو کہا چالیس صحابہ نے بظاہر اس کی مراد پر عمل نہ کیا حضور نے جو کہا چالیس صحابہ نے اس کی مراد پر عمل یہ نہیں کہ حکموں پر عمل نہیں کہ نہیں اس کی جو مراد تھی اس پر عمل نہ کیا تو کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ ستر صحابہ کی شہادت ہوئی ستر گھروں کے اندر سفے ماتم بچھا کئی بچے یتیم ہو گئے کئی خواتین بیوہ ہو گئی کئی آنکھوں میں آسو آ گئے اگر حضور کے حکم پر صحابہ کرام براد تک نہ پہنچیں اور اس کو مراد پر عمل نہ کریں ایک حضور کے فرمان کی مراد پر عمل نہ کریں تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن جب پوری امت کی اکثریت کوئی زنا میں کوئی شراب میں کوئی چوری میں کوئی سود میں کوئی ڈکیتی میں کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے میں کوئی جرائم کے اندر مبدلن ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے تو اس وقت اس امت کو نقصان کیوں نہیں ہوگا اس امت کے بچے یتیم کیوں نہیں ہوں گے اس امت کی خواتین بیوہ کیوں نہیں ہوگی پتا چلا وہ اصحابِ رسول جو فرما بردار تھے مرادِ رسول تک نہ پہنچے تو یہ حال ہوا اور قدرت میں بتا دیا جب جب میرے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے سے رکھو گے تمہارا نقصان ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اب بتائیں یہ امت نافرمان ہو رہی ہے وہ تو نافرمان نہ تھے یہ امت خاتی ہو رہی ہے وہ خاتی نہ تھے یہ امت گمراہ ہو رہی ہے وہ گمراہ نہ تھے بلکہ وہ تو ہدایت کے ستارے تھے ہدایت کے تارے تھے اللہ اکبر وہ مرادِ رسول پر عمل نہ کر سکے چالیس لوگ اتنا بڑا نقصان امیرِ حمزہ جیسا قائد گیا مصاب ابن عمیر جیسی ہستی گئی عبداللہ ابن جہاز جیسی ہستی گئی اندازہ فرمائیں حضرتِ شمار جیسی ہستی گئی اللہ اکبر ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج تو حال یہ ہے عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ ماز اللہ زنا کے اڑوں پر جائیں عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ گانے اور گزلیں بجائیں عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ رمضان المبارک سے فارغ ہو کر سنیمہ گھروں کو آباد کریں اب بتاؤ اس امت کو نقصان سے کون بچا سکتا ہے اس لیے یاد رکھنا اگر اپنا کھویا وہ وقار چاہتے ہیں تو ہمیں کرنی ہے شہین شاہِ بتھان کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمتِ پردگار اپنی اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں انہی جملوں پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں